بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے گینگرین گینگرین ایک ایسی علامت ہے جو جسم کے کسی حصے پہ بھی جب ظاہر ہوتی ہے تو وہ حصہ نیل گون ہو جاتا ہے اور جلا ہوا محسوس ہوتا ہے جلے ہوئے اور گینگرین کے درمیان فرق محسوس کرنا جلے ہوئے حصے کے اوپر چھالے پیدا ہوتے ہیں اور گینگرین کے اوپر چھالے پیدا نہیں ہوتے یہ نیل گون جگہ ہو جاتی ہے اور باہر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایک نکتے سے شروع ہو کے باہر کی طرف اس کے سیلز یہاں سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مردہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی سرجری کروانی پڑتی ہے اس آزا کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے جو ایک عذیتناک عمل بھی ہے اور تاہیات اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اب راتی بیر طریقہ علاج میں یہ اصابی غدی اصابی ازلاتی علامت ہے جو کہ جسم کے کسی حصے میں عام طور پر دور دراز علاقوں میں یعنی دل سے جتنے دور ہوں گے اتنا زیادہ گینگرین کا حملہ ہوگا اس میں خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا زیادہ رتوبتی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی چلنے میں دکت ہوتی ہے خون کے زیادہ گاڑے پان کی وجہ سے بھی گینگرین پیدا ہو جایا کرتی ہے زیادہ تار اصابی غدی اصابی ازلاتی تحریک مالک اس کی زد میں آتے ہیں سفید بلغمی لوگ بھی آتے ہیں یا کوئی اصاب زیادہ دیر تک ایک جگہ سکون کی آلت میں رہے تو وہاں بھی گینگرین ہو جایا کرتی ہے اب اس کے علاج مالجے میں سب سے پہلی چیز ہے مرحم اس کے لیے استاد محترم سراج دین نام کے مشہور جرا تھے جو اس کے اوپر نیلہ تھوٹا کی مرحم لگایا کرتے تھے نیلہ تھوٹا سلفر اس کو برابر کھرل کرنا ہے اور اس کے اندر روغن کنجد ملا کے مرحم منا لینی ہے گینگرین کے اوپر یہ مرحم لگا دیں اور اوپر کوئی کپڑا باندھیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں گینگرین جوتی ہے وہ درستور شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا رہا خوراکی علاج خوراکی علاج میں ایک ماشا زافران ایک طولہ لاؤنگ دو طولہ جائفل تین طولہ جلوطری اور تین طولہ جائفل پاہنٹولہ دارچینی پاہنٹولہ اسپند پاہنٹولہ پڑی پتہ پاہنٹولہ بابچی یہ صفو بنا لیں اور بقدر نخود صبح دپیر شام گرم پانی کے ساتھ یا تیز پتہ پودینا لاؤنگ دلچینی کے کھوے کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ انتہائی موفید ہے اس کے ساتھ غزائی علاج معالجے میں اصحابی غدی اصحابی ازلاتی تمام عدویات منع کر دیں اور ازلاتی اصحابی ازلاتی غدی اور غدی اصحابی سے غدی ازلاتی چاروں قسم کی غزہ دیتے رہیں مثال کے طور پہ کڑی پتہ اس کا کاوہ پودینے کا کاوہ لاؤنگ دالچینی جائفل جلوطری وغیرہ کا کاوہ تیز پتی کا کاوہ لیمن گراس یا ادرک کی چٹنی پودینے کی چٹنی یہ کمال کی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اصحابی چیزوں میں سے قدو ٹینڈے توری عربی منگی ماش کی دال یہ تمام چیزیں بند کر دیں دودھ خاص طور پر اس کے لیے منائیں رب کائنات آپ کو شفاہ اطاف فرمائیں اور آپ کے مریض آپ کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور آپ کی رزق کا سباہ بنیں واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ